صرف ایک راج جب میں بھاجہ پاہ ہمارے آمنے سامنے ہے پولز میں وہ تو راجستان ہے باقی ہر جگہ میں ہم آگے ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں وہ لوگ تو بھارت کو بدلنا چاہتے ہیں جو ہمیں دس سال تک دیکھے ہیں کہ پلواما کا جو آکرمن ہوا تھا اور اس کے بعد بالا کورٹ کسی جواب دیا میرے خیال میں بہت لوگ یہ دیکھ کے ان کا ووٹ کو بدلے لوگ اپنے ہی حال کے بارے میں سوچ کے ووٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی کوئی شک نہیں ہے ہمارے من میں کہ اس بار جتنے سی بھاجہ پاہ پچھلے بار جیتے وہ جیت نہیں سکے گی وہ ناممکن ہے جب نورپندی کے سمیں کتنے لوگ مطلب میرے خیال میں جو ہم پڑے تھے قریب ایک کروڑ لوگ بی پی ایل بن گئے جو بی پی ایل میں نہیں تھے جو پاورٹی لائن سے نیچے گر گئے یہ ایتھنک ٹوینڈی ٹوینڈی فور کی بات یہی ہے کہ ہم اس چناف سے دیش کو بدلنا چاہتے ہیں ہم آپ کو پتا ہے کہ یہ اگلے چناف جو ہونے والا ہے بھارت کے آتما کے ایک ایک سنگھرش ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں وہ لوگ تو بھارت کو بدلنا چاہتے ہیں جو ہمیں دس سال تک دیکھے ہیں نورپندی سے لے کے ان کے جو کچھ سمدائی کے خلاف جو کچھ باتچیت کر رہے ہیں وہ لوگ جو ایکشن پر لے رہے ہیں یہ سب بدلنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ پدھان منتری کی مند کی بات چھوڑی ہے ہم لوگ جن کی بات سننا چاہتے ہیں اور جن تک کیا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز بے روزگاری بڑھتے جا رہے ہیں ہر روز آپ آپ دیکھیں کہ جو بزار میں جا کے پچھتے سال خریدتے تھے کھانے کے لیے اس سال آپ کو آپ کے جیب میں جتے پیسے وہ نہیں چلتا تو یہ سب دیکھیں جو کمتی بڑھتے جا رہے ہیں بے روزگاری بڑھتے جا رہے ہیں یہ سب بدلنے کیلئے ایک نئی سرکار کی ڈرور تھے چودہ سے پہلے وہ سوچ نہیں تھے چاہے وہ بیورکریسی ہو لوگ ہو یا پھر فائلے ہو سب کچھ وہی ہے بس ہم نے سوچ بدلہ اب دیکھیں کہ وہ آنکھڑے بھی گناہے کی چودہ کروڑ لوگ جو ہے وہ گریبی ریکہ سے باہر آ گئے تو آپ کیسے آروپ لگا رہے ہیں دوسرے آنکھڑے بھی ہم نے دیکھے ہیں کیونکہ آنکھڑے سرکار کو آنکھڑے بدلنے میں بہت ایکسپرٹ ہیں یہ لوگ آپ نے دیکھے ہیں کی جب نوربندی کے سمیں کتنے لوگ مطلب میرے خیال میں جو ہم پڑے تھے قریب ایک کروڑ لوگ بی پیل بن گئے جو بی پیل میں نہیں تھے جو پاورٹی لائن سے نیچے گر گئے ہیں نوربندی کے سمیں اور بہت بہت لوگ چھوٹی چھوٹے انٹرپرائزز جو تھے اس ایسے میز جو کہتے ہیں بند کرنا پڑا کیونکہ نوربندی کے بعد ان کو کچھ کام نہیں کر پائے تو میرے خیال میں سرکار آنکھڑے بول سکتے ہیں لیکن جنتا جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا یادہارت ہے کیا ہے ان کی حقیقت اور اگر وہ جانتے ہیں کہ ان کے جو روزگار نہیں تھے پانچ سال پہلے ابھی بھی نہیں ہے جو تنکھا ٹھیک تیرا نہیں بڑھتے جا رہے تھے آج بھی یہی بات ہے تو اگر جب جنتا جانتے ہیں تو ان کی سنی کیا ہے تو پزار منظری کو بولنی دیجئے ہم میں وہ لوگ اپنے ہی اپنے ہی حال سمجھ کے ووٹ کرنی چاہیے ہیں پانچ سال جو چناؤں سے کتنی امید ہے میرے خیال میں کم سے کم چار تو ہم آگے ہیں آہ بھادہ پہ تو ضرور پیچھے ہیں آہ اور آہ پانچ سال میں بھی میرے خیال میں ایک 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 ٹکر فائٹ ہے لیکن بہت اچھا نہیں دیکھیں ہم تو ہر ہر جگہ پہ نہیں جا سکا لیکن اگر آپ اخبار پڑھیں گے پولز دیکھیں گے لگ رہا ہے کہ صرف ایک راج جب میں بھاجہ پا ہمارے آمنے سامنے ہیں پولز میں وہ تو راجستان ہے باقی ہر جگہ میں ہم آگے ہیں سارے پولز میں تو اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ پولنگ کے بات کر رہے ہیں مادہموں میں تو مادہم ہی بتاتے ہیں کہ بھاجہ پا پیچھے ہیں اور یہ پانچ چناؤں کے بعد اگر بھاجہ پا لوگ صبح کے چناؤں میں لڑنے جائیں گے میرے خیال میں ہوا تو اور محول ہماری پیچھے ہوں گے ان کے ساتھ نہیں یہ صحیح ہے کبھی الگ الگ ہو جاتے ہیں پچھلے سال آپ کو پچھلی بار آپ کو معلوم ہے کہ پولواما کا جو آکرمن ہوا تھا اور اس کے بعد بالا کورٹ کو سے جواب دے میرے خیال میں بہت لوگ یہ دیکھیں ان کا ووٹ کو بدل دیں لیکن اگر لوگ اپنے ہی حال کے بارے میں سوچ کے ووٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی کوئی شک نہیں ہے ہمارے من میں کہ اس بار جتنے سیٹ بھا جاپا پچھلے بار جیتے وہ جیت نہیں سکے گے وہ ناممکن ہے ان کے سیٹ گرتے جائیں گے اور انڈیا کے طرح انڈیا اللائنس کے طرح انڈیا گھر بندھن نہیں سرکار بڑھیں گے توفلوٹ ٹھڒں کی توفلوٹ ٹھڒں کی توفلوٹ ٹھڒں کی